آپ سبھی صاحبان کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ ہم نے ریکویسٹ کی آپ کو اور آپ ہماری بات سننے کیلئے یہاں تشریف لائے آج جمعین کشمیر اپنی پارٹی کی جو پروونشل قیادت ہے اس کی ایک اہم نشست منقد ہوئی جس میں کشمیر پروونش سے وابستہ ہمارے سبھی اہدے داران ڈسٹرک صدور صاحبان زنر پریزیڈنٹ صاحبان بلاق صدور صاحبان اور باقی جو ہمارے اہدے داران ہیں ان سبوں نے شرکت کی اور ہمارے سربراہ پارٹی کے صدر جناب سعید محمد علتہ بخاری صاحب نے صدارت کی جس میں ہمارے سٹیٹ کے اہدے داران بھی تشریف فرماتے یہ وہ آج کا جو اجلاس تھا آج کی جو نشست تھی غیر معمولی نشست تھی یہ پارلیمانی انتخابات کے جو نتائج ہیں ان کے بعد ان کے آنے کے بعد آج پہلی اس قسم کی اس نویت کی نشست تھی جہاں الیکشن کے ہر زاویہ ہر خودخال پہ ہم نے اپنے بلاق سطح سے لے کر ہر حلقہ سطح سے لے کر پارنسل سطح تک کے تمام اہدے داران سے رائے طلب کر دی جس میں سبھی قائدین اور جو ہم یہاں تشریف کرتے ہیں اس وقت ہماری جناب عبد المجید پڑھر صاحب راجہ منظور صاحب عبد الرحیم راتر صاحب ہم سبھی موجود تھے تو وہاں جو تجاویز پیش کی گئیں اور جو ریجولیشنز پاس ہوئیں وہ لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں اس سے پہلے ہم یہ ضروری وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جمعین کشمیر اپنی پارٹی ایک ریجنل پارٹی ہے علاقائی پارٹی ہے جس طرح سے یہاں کئی علاقائی پارٹیاں اپنا رول نبا رہی ہیں جمعین کشمیر اپنی پارٹی بھی خالص سطح ان علاقائی پارٹی ہے جس کی کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہ کوئی افیلیشن ہے نہ کوئی الائنس ہے نہ کوئی وابستگی ہے یہ از خود انفرادی ایک کردار ادا کر رہی ہے اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کے احساسات کی ترجمانی کرنے کے لیے بھائیچارے کے لیے ترقی کے لیے اور ملک کی سلامتی کے لیے یہی اپنی پارٹی کا منشور ہے اپنی پارٹی کا یہی مشن بھی ہے آج جو آج کے اس غیرموملی اجلاس میں ہماری جو ڈیمینڈ سے وہ جو وہاں بیتفاق رائے پاس ہوئیں وہ ہم حکومت کی نوٹس میں لانا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم اس مطالبے کو دوراتے ہیں کہ جو سٹیٹھوڈ کا وعدہ ملک کے آنرابل پرائم منسٹر حکومت کے پچھلے دور میں بھی کیا اور جو اب نئے سیرے سے انہوں نے حکومت بنائی اس میں بھی کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے اسمبلی الیکشنز ہونے سے پہلے اس کو پورا کیا جائے یہاں سٹیٹھوڈ بحال کیا جائے لیکن وہی سٹیٹھوڈ جو سٹیٹھوڈ مکمل سٹیٹھوڈ ہے جو ہمیں پہلے حاصل تھا وہ سٹیٹھوڈ نہیں جو ہم نے سنا ہے ابھی یہاں کے جو ہماری جمعینڈ کشیر پولیس کا جو ڈپائٹمنٹ ہیں ان کی سیلریز اور باقی معاملات کا انہوں نے جو بجٹ ہے وہ ایم ایچ ای منشٹرہ اف ہوم ایفیرز کے بجٹ میں شامل کر دیا ہے اگر وہ سٹیٹھوڈ دینا چاہتے ہیں تو وہ سٹیٹھوڈ ہمیں قطعی طور منظور نہیں ہے جمعینڈ کشیر اپنی پارٹی اس چیز کے لیے پوری جد جہد کرے گی کہ وہ سٹیٹھوڈ ہمیں نہیں چاہے ہو سکتا ہے وہ سٹیٹھوڈ دوسری پارٹی کو تسلیم ہو ان کے نمائندے جو وہاں گئے ہیں چونکہ ان کو تسلیم ہو وہ ان کی وقالت کر رہے ہوں لیکن جمعینڈ کشیر اپنی پارٹی کسی بھی صورت میں اس سٹیٹھوڈ کو تسلیم نہیں کرے گی بلکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں ہنریبل پرائم انشٹر صاحب سے ہنریبل ہوم انشٹر صاحب سے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں اپنے وعدوں کی لاج رکھیں اور ہمیں مکمل سٹیٹھوڈ دیا جائے وہ بھی اسمبلی انتقابات سے قبل نمبر دو اپنی پارٹی کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ یہاں بہت ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں عوام کے ساتھ افسپا کے نام پر اب تو حال ہی میں ملوک کے ہنریبل ہوم انشٹر صاحب نے بھی اعلان کیا کہ افسپا کو ہم اب اٹھا رہے ہیں اور ہنریبل پرائم انشٹر صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی لیکن ابھی تک اس سلسلے میں عملی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں تو جمعینڈ کشمیر اپنی پارٹی کا مطالبہ ہے کہ فوری طور اس معاملے کو حل کیا جائے اور افسپا ریوک کیا جائے افسپا کو ہٹا دیا جائے